جو آپ کو اگر ہم سب اپنا اپنا سوچنے لگ جائیں تو پھر بتائیں کہ یہ نحن الملکر والی جو بات ہے یا عمل بن معروف ہے یہ کون کرے گا آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کیا چیز کیا بیسک چیزیں جو ایک مسلمان آپ ریفائن کر سکتے ہیں ایک تو آپ کا اچھا ماشاءاللہ آپ کو میجر ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں خیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں آپ مجھے بتا دیں اگر ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا چیزیں دیکھیں مجھے تو سب سے پہلے حیرت اس بات پر ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے بات کرنے آتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا جبکہ آپ خود اسمائلی نہیں ہیں آپ اسمائلی نہیں ہیں اگر آپ اسمائلی ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کو صحیح ریپریزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں مذہب کا یہ نا مذہب وہ حقوق اللہ میں ہوتا ہے مذہب حقوق اللہ میں ہوتا ہے مذہب حقوق اللہ میں ہوتا ہے مذہب میں آتا ہے مذہب میں آتا ہے یہ اللہ اور بندے کا مصد ہے اگر میں عبادت نہیں کرتا ہوں میں وہ اللہ اور میرے دل میں آتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا کہ آپ مجھ پہ سوال اٹھائیں ایسن صاحب ہمارے ملک آپ دفاع کرتے ہیں بڑے ہمارے لئے عزت کے قابل ہیں اور ہم آپ کی اعترام بھی سیاسے کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ہمارے ملک میں آج کوئی اور بھوستے آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ میرا ملک ہے میری جو مرضی میں کروں اور میں اس کو اپنے طریقے سے چلا ہوں اور میں اپنا نام بھی پاکستانی رکھوں تو آپ اس کو مو جا کے ہون ہی توڑیں گے اسی طرح اگر کچھ لوگ ہمارے مذہب میں گھس کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میں مسلمان ہوں یہ اصل میں اسلام ہے یہ جتنے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ سب کے سب غلط ہیں اب میں اس میں رہ کے ڈانڈیا حج ختم کر دوں روزہ ختم کر دوں نماز ختم کر دوں لیکن میں پھر بھی مسلمان ہوں تو کیا ہم لوگ جب اپنے بات سنے اصل صاحب لیت می کمپلیٹ جب آپ اپنے ملک کا دفاع اس دنیا میں رہ کے کر سکتے ہیں تو ہم آخرت اپنی بچانے کے لیے اپنے مذہب کو کیوں نہیں ڈیفرینڈ کر سکتے ہیں مجھے اس چیز کا جواب چاہیے ہاں ٹھیک ہے آپ جو کام کر رہے نا ٹھیک ہے آپ نے اپنا آخرت بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو نیک عمال کرنے کی ضرورت ہے نا ٹھیک ہے نیک عمال میں نیک عمال کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے کہنا ہے کہ مجھے آخرت میں جنت میں جو بھی ہے ٹھیک ہے اچھا ہو آپ کا آخرت اس کے لیے آپ کو نیکی کرنے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہوگی یہ چیزیں ہر تک سے بتا دیں آپ اپنی بات یہ مجھے بتا دیں ہم باکستان میں رہ رہے ہیں آپ دیکھیں ڈیفرنٹ اقائد رکھنے والے لوگ ہیں کہ ابھی سنی سنیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں آپ سنی نہیں ہیں آپ سنی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں میں سنیوں میں اقیقت بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے سنی کہتے ہیں بریل بھی کہتے ہیں کہ دیوباندی کو کافر کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں نہیں کہتے سر یہ جو کچھ جو شرپسند احسن صاحب میجر احسن میجر احسن احسن صاحب بات شن دیجئے ہمارے ہاں جو لوگ ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں جو بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی شوشے چھوڑے ہوئے اصل میں آپ کسی بھی مین سٹریم سننی سے پوچھیں یا شیعہ سے میری کتنے ہمارے ابھی گروپ میں اور ہم جو مل کے سب ہیں وہ سب شیعہ سنی مل کے کام کر رہے ہیں ہمارے بیچ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے دیوباندی کی بریلوی کی اعلی عدیس کی نہیں ہے بات چند لوگوں کی مثالیں لے کے آپ پوری امت کو تو نہیں کہہ سکتے جائے بلوچ نہیں نہیں آپ بلوچ اور پشتون اور آپ جائے ہزارہ وال یہ سب پاس میں جو قتل و غرط ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کو مسجد کی ممبر سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافی ٹکلیہ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی بندہ ہے جو سچ وہ علماء میں آپ دیکھیں ہمارے جو مولانا صاحب ہے مولانا تاریخ جمعید ہے یہ ابھی سچ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ تو میں نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا ایک دوسرے کو کافی کرتے ہوئے میں آپ کو دس نیک ویڈیو میں آپ کو سنٹ کروں گا اس طرح کے دیکھیں ہر جگہ پہ ملوی کی ممبر میں بھی ماشاء اللہ آپ ملک جو ہے نا دیکھیں دوسری بات کہ میں اپنے دیکھ رہا ہوں دکھا ہوں آپ پیت کاライ اوپر کو پیس پیش کے لگے فکر لگائے یہ آپ نے خانائن گمت والوں کی خانائمت والوں کے راہ آپ نے میں کیکٹر لگوا ہے اگر آپ جس طرح خانائمت والے اب دیکھتے ہیں اسماعیلی مذہب سے یہ خود فارغ ہے آپ ان کو اسماعیلی نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں تو ان کے امام جو ہیں وہ علل اعلان کیوں نہیں کہتے کہ خانہ حکمت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کو اون کیوں کرتے پر رہے کیوں نہیں آپ ان کے کیوں نہیں آپ اگر آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا آپ پہلے ریسرچ کریں کہ کیوں نہیں کہتے آپ جو نصر الدین ہوجائی کے جتنے بھی انہوں نے بکس لیے تھے وہ اسمائیلی کونسل اور اسمائیلی کونسل کے اندر پاکستان اور انٹرنیشن تو اسمائیلی سٹیڈی افراندن میں وہ بین ہو چکے جناب احسن صاحب اب میں یہاں پہ بہت مجبور ہو گئی ہوں علاقہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو کریکٹ کرنا ماشاءاللہ سینئر ہے لیکن آپ ابھی بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں ابھی میرے پاس گوگل ڈرائیو میں ایس اسلامی جو آپ کی اسمائیلی انسٹیٹوٹ آف سٹیڈیز ہے اسی کے اندر نصیر الدن ہنزائی کی امام اینڈ آور طریقہ وہ کتاب پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کے مومن اور مومنز لائف نہیں سیر سیر لیسن آپ بہت پیچھے چل رہے ہیں اس وقت خلیل اندانی مشنری نصیر الدن ہنزائی کی پوری تھوٹ کو لے کے اس وقت ساری کتابوں میں پینیٹریٹ کروا رہا ہے اس وقت جگہ جگہ اگر یہ نصیر الدن ہنزائی کی جو ہے وہ تعلیمات بین ہے پاکستان میں تو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے یوٹیوب کے چینلز پر پاکستان میں کیوں اس کا وہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو ان کے مشنری ہے آفتاب حسین مشنری جو ہے جن کا کل میں پروگرام کرنے والی ہوں وہ مین چترال میں بیٹھے ہوئے خانہ حکمت کو پروموٹ کر رہے ہیں خانہ حکمت اگر بین ہو گئی ہے تو ان کو کیوں نہیں بروکا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا پروو دے دیتا ہوں آپ جائے آپ جائے پاکستان کے جو آپ اس پر ویب سائٹ پہ جائے آپ فورین وینسٹری کے ٹھیک ہے فورین وینسٹری کے ویب سائٹ پہ جائے جہاں جو بین تنظیمیں ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو خانہ حکمت سر وہ صرف پیپر پہ بین ہے سر وہ صرف پیپر پہ بین ہے اسماعیلی تعلیمات انہوں نے آپ اپنا نام چینج کر کے خانہ حکمت سے ہٹا کے اسماعیلی وزڈم کر دیا ہے انہوں نے لیومینس سائنس ان ٹیکنالوجی کر دیا ہے اسماعیلی سٹیڈیز کر دیا ہے وہ ابھی صرف پیپر پہ بین ہے اگر یہ لوگ بین ہے دیکھیں دیکھیں جو آپ کو اعلام ہوگا جس کتاب کی وجہ سے ایک بڑا ٹینشن ہوا تھا جو نسیلو جننزائی نے جو بات کی اس کی وجہ سے جو ٹینشن ہوا تھا اس کے بات میں آپ کو یہ گارانٹی دیتا ہوں جو انٹرنل جو مجھے پتا ہے میں آپ کو یہ اسوب سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کے جتنے بھی منطبت کی جو کتابیں ہیں وہ ان کے ریلیجیس سینٹر میں ابھی نہیں ہے وہ بلکل بین ہو چکا ہے ابراہی بات وہ ڈیفرنٹ نام سے آپ نے آپ کو انٹرڈیوز کرنے یہ ان کو ان کا کام ہے ان کو انٹرنیشن فنڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پیسے کماتے ہیں اس وجہ سے تو سر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جو اسلام کی بات کرتی ہے جو اصل مذہب ان کو بتاتی ہے جو ان اسماعیلیوں کو اس غلط چیز سے نکالتی ہے آپ اس کو اتنا بڑا لیکچر دے رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے میجر ہیں اور آپ کے ناک کے تلے یہ لوگ نام چینج کر کے اپنی گندی تعلیمات پھیلا رہے ہیں اسماعیلیوں کے اندر وہ علی اللہ اور علی صحیح اللہ کا کونسپ ڈال رہے ہیں آپ ان کو روکنے کے بجائے اب مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں دیکھیں 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 ان کو روکنا ان کو آرے لی وہ بینڈ ہو چکا ہے ان کے صلاح آرے لی وہ کروائی کرتا ہے نہیں ہے بینڈ آج بھی اچھا احسن صاحب احسن صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کل آپ پروگرام میں آئیے گا یوٹیو پر جو پاکستان میں ان کا اسماعیلی وزڈم کا چینل بھی ہے پیج بھی ہے سب کچھ ہے آپ دیکھیں کہ اس نے امبیاء کرام کی امبیاء کرام کی شان میں اس نے کتنی گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ نعوذب اللہ اس نے اس بندے نے پیڈو فائل بولا ہے آپ پھر بھی خاموش ہیں دیکھیں وہ ایک چیز ایک قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے خیق ہے جہاں تک جہاں تک مجھ سے ہو سکتے ہیں ہم لوگ کر آپ بلکل کیجئے سر آپ بلکل کیجئے ہمیں ہمارے ریلیجیس جتنے بھی ہماری آزادی ہے نا اس آزادی میں اگر ہم طریقے کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی بن بن نہیں ہے اگر کوئی اسماعیلی خود سے کال کرتا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارا جو کام ہے دیکھیں جو صحیح انفرمیشن ہوگا آپ دنیا میں دیکھیں کتنے فرقے ہیں اب ہندو بھی آپ نے آپ کو غلط نہیں میں فرقوں پہ بات نہیں کرتی اسماعیلیزم ایک مذہب ہے میں فرقوں پہ بات نہیں کرتی نہ میں نے کبھی دیوبندی اہلی حدیث شیعہ کسی پہ بات نہیں کیا میں صرف بات کرتا ہوں ایک الگ مذہب پہ اسماعیلیزم ایک الگ مذہب ہے اس کا امام جو ہے اس کا امام جو ہے وہ مسلمان سر آپ کو نہیں پتا اسماعیلیزم ایک مذہب ہے آپ اسماعیلی نہیں ہیں اس لئے آپ کو نہیں پتا مذہب ہے میں پروف کر سکتی ہوں مذہب ہے مذہب کس طرح ہے آپ مجھے رونگ پروف کر کے آپ مجھے مذہب ہے آپ مجھے بتا آپ کہتے ہیں آپ شیعہ کو مذہب کی تھی یہ مذہب ہے نہیں شیعہ پھر کہے شیعہ پھر کہے مذہب اس طرح آپ میں بتاتی ہوں جب کوئی مذہب الگ ہوتا ہے نا تو اس کی جو ریلیجیس بک ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے مانتے آپ یہ ٹھیک ہے ملیجیس بک آپ شیعہ کے بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے سوری آپ کلیر ہو جائیے اسماعیلی بھی نہیں کرتے کرتے اسماعیلیوں کے امام نے اسماعیلیوں کے امام نے سلطان محمد شاہ نے کہا ہے کہ قرآن تیرہ سو سال پہلے کے لئے تھا تمہارے لئے اب گنان ہے امام کا فرمان گنان جو ہوتا ہے وہ ہی قرآن ہے انہوں نے کہا ہے جو پچھلا قرآن تھا وہ اس دور کے لئے تھا توریت بھی اپنے دور کے لئے تھی میں فرمان کوٹ کر رہی ہوں جب ان کا امام کہتا ہے کہ قرآن تمہارے لئے نہیں ہے اور تمہارے لئے جو ہے وہ فرمان ہے ہلو 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 ایک شک ہے ایک کنڈیشن ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنا اقیدہ اعلال اعلان اپنے موں سے نہیں کہتا تب تک آپ اس کو یہ نہیں کرتا آپ کو بھلے ہنڈڈ پرسنٹ شور ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتے اس کے لئے اس کو اپنے اقائد جو ہیں اس سب کے سامنے لانے پڑتے ہیں اسماعیلی آقا خانی اپنے اقائد جو ہے نا بہت سر آپ بات نہیں سنتے سر مسئلہ یہ ہے آپ اپنے بات نہیں سنتے اس لئے پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ بہت ہی آدھی ہے دوری نولیج ہے نہیں دوری نولیج کی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ الگ مذہب ہے آپ ان کو آپ نان مسلم ڈیکلیئر کر رہے ہیں کیونکہ سر آئین کی بات آپ کر رہے ہیں آئین جو ہے وہ چلتا ہے ہماری شریع عدالتوں کی طریقے پر شریعت میں جو ہے وہ جب تک ایک انسان اپنی کتاب لاکے اور اس کے اوپر یہ کہتا نہیں ہے کہ میں جو ہوں میرا یہ بلیف ہے میرا یہ بلیف ہے تب تک اس کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتے مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا تھا کہ اس نے اپنے سارے عقائد کھول کے بیان کیے کہ ہم مرزے کو جو ہے وہ نبی مانتے لیکن ان کا جو آغا خان ہے جب اس سے اس کا مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ اسماعیلی آغا خانی ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو فقہ جعفریہ بول دیا اب ہم عام سب لوگ جانتے ہیں سر ہم سب جانتے ہیں کہ فقہ جعفریہ بالکل بھی اسماعیلی مذہب نہیں ہے اسنا اشاری جو ہے فقہ جعفریہ جو ہے ان کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کے جو ارکان دین پر ان کی جو اس پر وہ مستحکم ہیں وہ اسماعیلی کسی چیز کو نہیں مانتے کون سا شیعہ ہے جو نماز نہیں پڑتا کون سا شیعہ ہے جو حج پہ نہیں جانتا کون سا شیعہ ہے جو روزے کا انکار کرتا ہے لیکن اسماعیلی سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہماری نماز ہماری دعا ہوتی ہے وہی تو کہہ رہا ہونا دیکھے دیکھے وہی تو کہہ رہا ہونا آپ ایسے لوگوں سے آپ بات کریے جن کو ان کو نہ سر کا پتہ ہے نہ جن کا پتہ ہے آپ کو یہ کس نے کہا کہ اسماعیلی مذہب میں روزہ بلکل ان کو انہوں نے انکار کرتی سر میں خود اسماعیلی آغا خانی رہ چکی ہوں آپ ایک ایک اسماعیلی آغا خانی سے بات کر رہے ہیں اچھا سر ایک بات سنیے آپ جو ہے نہیں نہیں احسن ساپ اب یہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں آپ اسماعیلی نہیں ہیں لیکن جو خود اسماعیلی رہ چکی ہے آپ اس کی بات کو انکار کر رہے ہیں آپ میرے ایکسپیڈینس میرے مذہب میرا جو مذہب رہ چکا ہے میں اس کی جب بات کرتی ہوں تو آپ اپنے آپ کے پاس کیا نولیج اسماعیلیزم کی آپ اسماعیلی تھے آپ اسماعیلی ہیں میں اسماعیلی نہیں ہوں میں کتاب کبھی پہتا ہوں کتابوں میں نہیں لکھا اسماعیلی مذہب سوری آپ جماعات خانی کے اندر جائیے ان کے پریئر ہال میں جائیے جب ان کی دعا کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا آپ نے ان کی دعا کے الفاظ پڑھے ہیں جس میں وہ بولتے ہیں کہ یا امام زمان تا قواتی وانتا سنا دیوالا ہی کتکالی یہ آپ نے سنایا ہے ان کے موں سے میرے پاس ان کے دعا تبکے آپ کسی بھی مارکی کسی بھی دکان آپ کسی سے دکھاؤ تو سر دیکھیں آپ کا جو نولیج ہے وہ بہت ہی بہت ہی منیمم آپ نہ اسماعیلی ہے نہ آپ اسماعیلی تھے میں آپ سے بات کر رہے ہوں میں آپ سے بیسک سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہیے کہ وہ نان اسماعیلی ہیں آپ ایک طرف سے کہہ رہے کہ وہ نان اسماعیلی ہیں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اور شیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تقلیب اندر ہے کس نے کہا سر کس نے کہا سر کس نے کہا سر وہ بھی علی کو رسول کے بعد رسول کے بعد وہ آخری رسول کے دوسرے جو عقائد کے ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے کہ بھئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جبکہ شیعہ اور اسماعیلی مذہب جو عقیدے کے رکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے کہ وہ بھی آپ یہاں پہ غلط کر گئے اس جو شیعہ جو ہے نا وہ امام مانتے ہیں آگا خانی جو ہے وہ اپنے امام کو مذہر اللہ مانتے ہیں اللہ کا نور مانتے ہیں وہ خدای طاقتوں کا مالک مانتے ہیں آپ غلط ان کی بات کر رہے ہیں جناب کوئی بھی شیعہ بات سنیے کوئی بھی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ مولا علی اس دور میں زندہ ہے اور وہ آقا خان کے جسم میں نور کی حیثل سے موجود ہیں کوئی شیعہ نہیں مانتا کوئی شیعہ یہ ماننے کو بھی تیار اس کے ریزن ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ امامت جو سنا وہ مہدی میں منتقل ہو گئے مہدی علیہ السلام وہ قیامت کے روز زندہ ہو کے وہ اپس آئے گا کون سر آپ یہ کہہ رہے ہیں امامت پر یہ دونوں قائم تھے اس کے بعد انہوں کی امامت کا سلسلہ بھی الگ ہو گیا ان کے ڈسینڈنٹ بھی الگ ہو گئے اس کے بعد اللہ ذکر سلام دائی کا بیٹا تھا اس نے امامت اپنے اوپر ڈکلئر کی اس کا بھی پروف ہے کہ وہ دائی کا بیٹا تھا یہ تو نسل بھی نہیں ملتی تو جو انسان نسلن بھی حضرت علی سے نہیں ملتا اہلِ بیت سے نہیں ملتا یہ لوگ اس انسان کو جس کی نہ شکل حضرت علی جیسی نہ اس کا کردار علی جیسا نہیں بات سنے آغا خان جیسا فاسق فاجر کافر آدمی آغا خان جیسا فاسق فاجر کافر آدمی جس کی بیویاں ننگی گھومتی ہیں جس کی بیٹیاں اڑیاں گھومتی ہیں اس کو یہ اسماعیلی آگا خانی کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے اللہ کے نور اس غلیظ آدمی کے اندر ہے جو شراب بیچتا ہے جو سور کا گوش بیچتا ہے برائی جو ہے نا برائی اپنے کہوں کی نہیں برائی تو ہر جگہ ہے برائی جو ہے نا وہ عام انسان میں ہو سکتی ہے لیکن جو انسان یہ کہنا میں خدا کا مذر ہوں اور وہ شراب بیچے وہ سور کا گوش بیچے سرینہ ہوتل کس کے ہیں سر سرینہ ہوتل کس کے ہیں سرینہ ہوتل کس کے ہیں تو جو مکے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بات سنیے مذر اللہ بولتے ہیں وہ خود کو امام بولتے ہیں خود کو کیا بولتے ہیں اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس میں کسی کا یہ تھوڑی ہے جناب حاضر امام ان کا جو امام ہے آغا خان وہی کہتا ہے میں اللہ کا مذر ہوں میرے اوپر مسلسل اللہ کی وحی آتی ہے میں اسی وحی کے تحت جو ہے وہ فرمان کرتا ہوں میں شریعت بدلتا ہوں اس کے بعد وہ خود کسی شریعت پر نہیں جلتا میں آپ کو میں آپ کو نہ ایک نی دس ویڈیو میں سینٹ کروں گا آغا خان کے جو آپ خود سنیں اگر اس میں اگر اس نے کہا ہے کہ میں میں نعوذ باللہ ہوں وہ اس میں آپ جا کے کوئی نہیں کوئی چیننج نہیں کر سکتا دنیا کے کوئی مسلم کوئی لیڈر آ کے چیننج کریں اس نے خود کینیڈا کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ اس نے سپیچ کی ہے وہ دنیا کے سامنے پیسے بڑی بڑی حیرت کی بات ہے ایک سنی سنی میجر وہ آغا خان کا اتنا دفاع کس وجہ سے کرتا ہے دفاع نہیں کر اچھا کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بات سنیے احسن صاحب بات سنیے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں جب اس نے کہا کہ ایم داریک ڈیسینڈنٹ آف پروفیت محمد ایم بلانگ فرم احلی بیت وہ بیوکوف جو تھے انگریز وہ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ اہلی بیت کیا اور یہ ڈیسینڈنٹ کیا اور اس سے اس سے کیا ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آغا خان بات سن لیجئے اگر آغا خان یہی بات یہی بات اگر مسلمانوں کے بیچ میں کہے تو پھر وہ اس چیز کو فیس بھی کرے گا ایک چار بیوکوف انگریز بیٹھیں جنہیں نہ اسلام کا پتہ نہ اہلی بیت کا پتہ اس کے بیچ میں بڑھ کے مار دینی کہ میں اہلی بیت ہوں وہ بچار ہوں کیا بتا ہے اہلی بیت کیا چیز ہے اور وہی چیز اسمائلی جو ہے بے وکوف اسمائلی جو ہے بے وکوف اسمائلی وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں انگریزوں کے بیچ میں ایک کافر ہو کے ایک کافروں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کچھ بھی کہلا دے گا اور لوگ واوا کریں گے وہ تو بے وکوف ہیں جو اس کی بات کو مانتے ہیں میں کہتی ہوں آگا خان اپنا ڈی اے نے آگا خان اپنا ڈی اے نے کیوں نہیں کرواتا آگا خان اپنا ڈی اے نے کیوں نہیں کرواتا میں مجھے بتا دنیا کے اتنے مسلم کنٹریز ہیں ہم ادھے سے کسی نے کہا ضرورت نہیں ہے نا ضرورت نہیں ہے اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے نا اور لکھیں کہ who is the direct descendant of prophet محمد اس میں ایک دفعہ بھی آگا خان کی تصویر بھی نہیں آئی اس کا نام بھی نہیں آئے گا بے وپوف اسمائلیوں کی سنیے 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 ہاشمیٹ فیملی کا نام آ جائے گا وہ جو ہمارے king of jordan ان کے نام آ جائیں گے لیکن جو آپ کے آگا خان ہے نا ان کی ویبس آگا خان کی نیٹ پہ نیٹ پہ نیٹ دیکھیں آپ کو پڑھے نا کس کی آگا خان کی پڑھے کس کی آگا خان کی پڑھے آگا خان کی پڑھے میں تو یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہے میرے سر بات سنیں ایک انسان نا یہاں پہ دس گلیوں میں بات سنیں گلیوں میں نا وہ جببہ پہن کے تو بڑے بڑے ملنگ بھی بولتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی وحیہ آتی ہے میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں تو لوگ اس کو بجا جواب دینے کہ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں آگا خان اس میلیو کے قابل نہیں ہے کہ اس کو کو کچھ سوا جواب کرے ایک بوگس کلیم اس نے کیا ہے ایک تو بوگس کلیم کیا اس بندے نے مجھے بتائیے کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں سے کون سا فرقہ ہے جو اسماعیوں کو یہ بولے کہ یہ مسلمان بتائیے مجھے اچھا اچھا کون سا فرقہ ہے جو دوسرے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اب سنی سنی شیعہ کو کہتا ہے کہتا ہے اچھا ایسن ساپ نہیں نہیں روکے فرقے پہ بات ہی جائے ہماری بات سنیں فرقے پہ بات پہ جاتے ہیں آپ نے کہا آپ سنی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ زہر کی کتنی رکاتیں پڑتے ہیں سیر لسن مجھے نہیں نہیں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایک آدمی جو آگا خان کی اتنی نولیج رکھتا ہے اس کو اپنے مذہب کہتنا پتا ہے زہر کی رکاتیں بتا دیجئے سیر زہر کی رکاتیں زہر کی رکاتیں بتا دیجئے سیر زہر کی رکاتیں بتا دیجئے تاکہ آپ سے میں بات کر سک Aphya آپ Playstation ہوگے کہیں گے لیکن آپ کی آگا خان کی knowledge آپ نے وہ ی حاصل کی ہوگی جو وہ سیار سر زہر کی کتنی رکھاتے ہوتی ہیں تو آپ سننی نہیں ہے نا آپ آغا خانی ہیں کیونکہ آغا خان کی جس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو نا مجھے پہلے ٹائم دیکھیں آپ کا نام ہے احسن مراد گلگتی احسن مراد گلگتی اس کے بعد آپ کو اسلام کی zero knowledge ہے آپ کے پاس اسلام کی knowledge zero ہے آغا خان کے بارے میں آپ نے اے ٹو سیزا رہا وہی رٹا ہے جو ہر اسمائیلی بولتا ہے میں گیارہ سال سے اسمائیلیوں سے بات کر رہی ہوں سنیے میں گیارہ سال سے اسمائیلیوں سے بات کرتی ہوں جب اسمائیلی بولنے لگتا ہے نا بات سنگیجئے جب آپ نے اپنی سٹارٹنگ کی نا میں وہی سے سمجھ گئی میں وہی سے سمجھ گئی کہ یہ ایک اسمائیلی آیا ہے دھونگ رچا رہا ہے سننی ہونے کا میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی اسٹرہ نہیں بیٹھے سر آپ سننی نہیں ہیں آپ مسلمان بھی نہیں ہیں آپ اسمائیلی ہیں آپ اسمائیلی ہیں اسمائیلی ہیں آپ اگر آپ اسمائیلی نہیں تو پہلے آغا خان پہ لانت کیجئے بات ختم کیجئے آپ غبرا کیوں رہئے آپ غبرا کیوں رہے کیونکہ آپ سے جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اسلام کی knowledge کے حوالے سے زہر کی رکاتیں کتنی پڑھتے ہیں آپ جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں لیکن آقا خان کے بارے میں آپ نے ایسے رٹا ہوا ہے جیسے کسی نے توتے کی طرح آپ کو رٹایا ہوا ہے کہ آقا خان پارلیمنٹ میں آقا خان یہ آقا خان وہ تو میں آپ سے پوچھنٹا رہا ہوں نا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کسی کو کس پیس پر آپ دیکلئر کر رہے ہیں جب ایک انسان کو خود نہیں پہلی بات یہ کہ جب آپ نے اسلام پڑھا نہیں آپ اسلام کو جانتے نہیں آپ کو زہر کی رکاتوں کا نہیں پتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا خان وہ صحیح جو مسلمان ہے پہلے تو آپ کو خود اسلام سیکھنا ہوگا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہم کسی کو مسلمان کے کس بیس پر کریں گے سپوز کریں میں سنیوں ایک بندہ سنیوں میں بھی کہی میں پاکستان میں رہ رہا ہوں اگر آپ یہ نمبر یوں کہے کہ آپ فیک آپ فیک پی آگے پاکستان میں بھی کہ وہ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے یوں کہ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم کس پیس پہ دوسرے بندے کو ہم کافر دیکلیر کریں گے میں کسی کو یا آپ پہ کسی کو کافر یا کسی کو مسلمان کیسے دیکلیر کریں گے جب آپ سن لیجے سر سن لیجے سن لیجے میں مجھے ایک چیز کا میں سن لیجے میں شیعہ سن لی پہ تو بات ہی نہیں کرتی پہلی بات سن لیجے شیعہ سن لی پہ تو بات ہی نہیں کرتی بات تو سن لیجے آپ آگا خانیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور شیعہ سن لی کا فساد کروا رہے ہیں بات سن لیجے اب ترا میری اڑ ایک دوسرے کو کافر کرتے اسمالی کو کافر کرتے اچھا کلاسک آپ کی جو آپ کی جو آپ کی جو آپ کی جو پوائنس ہیں نا وہ کلاسک آقا خانی جو ہوتا ہے نا جو وہ پوائنس ان کے رٹے ہوتے ہیں ان کے مشنریم کو سکھا دیتے ہیں آپ کلاسک آقا خانی پوائنس لے کے آرہے ہو ایک چیزیں نہیں سمجھ دے کہ آپ کافر دکھلئے کریں اسمالیوں کو آپ کافر دکھلئے کرتی ہے ٹھیک ہے آپ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کافر دکھلئے کرتی ہے ان کے لیے آپ تو کھلا پاکستان کے جو آئین ہیں میں اس ریل بات کر رہا ہوں پاکستان کے آئین میں ان کو مسلم دکھلئے کیا جبکہ کہ جن ام کو کافر دکھلئے کیا گیا میں نے پہلے پہ آپ کو عرض کیا پتا رہیو نا اس لیے کیونکہ آگا خان جیسے کافر نے اپنا مذہب چھپایا اس نے کہا میں فقہ جانفریہ فالو کرتا اس نے کیوں کہا میں فقہ جانفریہ کو فالو کرتا تو اسی بات کا تو شیعہ بھی سر پیٹ رہے ہیں شویب داؤدانی صاحب اسی بات کو تو روتے ہیں کہ ہماری شیعہ بچے جب کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے آقا خان یہ امام ہے اور یہ مولا علی ہے تو ہمارے بچوں پہ کیا انفلوئنس پڑے گا پورا دس منٹ کا ویڈیو پڑھا شویب داؤدانی صاحب کا شیعہ پریشان ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قادیانی آئے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اہل سنت کی شاق میں سے ہیں اور پھر جب شکر خدا کہ انہوں نے کہ اپنے آپ کو جب انہوں نے اپنا فقت میں نبوت کا انکار جب کیا تو وہ ہم سے الگ ہو گئے لیکن یہاں پہ جو شیعہ حضرات کے ساتھ مصیبت بچاروں کے ساتھ یہ ہو گئی کہ آقا خان نے یہ کہہ دیا کہ میں فقہ جعفریہ کو بلانگ کرتا ہوں فقہ جعفریہ کی کونسی چیز کو اسماعیلی اور شیعہ فالو کرتا ہے کوئی ایک چیز بتا دیں جو فقہ جعفریہ کی آقا خان اور اس کے ہواری فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ نے بات کی ٹھیک ہے انہوں نے فالو کرنا نہیں کرنا وہ مجھے نہیں پتا میں آپ سے یہ کہہ رہا اگر وہ ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے تو گرگت پتنستان میں آپ کو بتا ہوگی جو ان کا شیعہوں کا بڑا وہ عالم ہیں ٹھیک ہے ان کا ریسنٹی آپ سپیچ اٹھا کے دیکھتے ہیں کون سالم کون سالم گرگت پتنستان کا اس کا نام بتایا نا اب جس کا نام آپ کو نہیں پتا جس کا نام ہم نے نہیں کبھی سنا ہم اس کی بات کو authentic مان لیں کیا آپ بات کرتے ہیں دیکھیں میرے لئے وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی ویلیو زیرو ہے کیونکہ ابھی تک نہ اس کا نام اتنا کومن آیا ہے نہ ابھی تک اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے ہمارے لئے بات سن لیجے ویلیو کسٹی ہے سستانی کی ویلیو ہے اس کے بعد جو ان کے وہاں سے آتے ہیں جو فتاوہ جات آتے ہیں اس میں صاف لکھا ہے کہ آغا خانیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس وقت پاکستان میں دو بڑے علامہ ہیں ایک علامہ نجفی ڈھکو صاحب جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ آغا خانی جو ہیں وہ کافر ہیں تو پھر آپ شیعوں پر یہ کیوں تھوپ رہے ہیں جب وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو آغا خان سکول میں نہ پڑھانے کی مہم چلا رہے ہیں شویب ڈاؤدانی صاحب نے آپ نے نہیں سنا پوری پریس کونفرنس ہوئی ہے دیکھیں تو پھر یہ آپ کو کیا یہ پتا ہے کہ گھرگرپردستان میں کتنے شیعہ اہلِ اتشی کے عبادی آپ کو پتا ہے کتنے ہیں 33% دو سب کی ہے اسماعیلی کی شیعہ کی اور سنی تین اور ایک ہی اس میں ہیں پرسنٹیج پہ 33% ہے اچھا جناب میری بات سنیے میرے پاس ابھی کتنے شیعہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہن آپ کی بڑی مہربانی ہم ان کے بیچ رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے یہ لوگ جو ہے نا ان سے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے جماعت خانوں میں نہیں آنے دیتے آپ کو انڈرنل چیزوں کا پتا نہیں ہے آپ آئے ہیں آقا خان کو ڈیفینڈ کرنے جبکہ آپ اپنے جس بات سن لیجے اور باقی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن اپنے ہی سنی مسئلہ پر آپ نے دس سوان پڑے کر دیئے اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سلطان محمد شاہ نے یہ کہہ دیا نا کہ جھوٹ بولو تو اب سارے اس طرف چل رہے ہیں اب کافی سارے اسماعیلی جو ہے نا وہ خود کو کبھی سنی بنا کے لارے ہیں کبھی اہل حدیث بنا کے لارے ہیں کبھی شیعہ بنا کے لارے ہیں اسماعیلیزم جو ہے نا نام اسماعیلی وہ گالی بن کے رہ گئی ہے آخر خانی لفظ گالی بن کے رہ گیا ہے آپ دیکھیں آپ بات کو آپ ایسی وہ اس کی طرح میں آپ یہ کہہ رہا ہوں میرا کسی سے کوئی مقصہ نہیں ہے لیکن میں جو ہوں کیا ہے آپ اچھا ایک بات ایسنس آپ آخری بات کروں گی دیکھیں میرے پاس یہاں پر کافی ٹائم ہو چکا ایک آخری بات کروں گی کیا آپ مولا علی کو وہ وشنو کا دسوان افتار مانتے ہیں دیکھیں میں نہیں 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 آپ سے میں سے ہاں یا نا آپ حضرت علی کو وشنو کا دسوان افتار مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں میں میں سپسی بات میں آپ کو کہا ہوں ٹھیک ہے میں اہلے بیت سے پیار کرنے والا ہوں میں آپ اس کے دیکھیں جو ہاتھ کو سچ کی بات سے نہ ہو میں اس کو مانتا ہوں ٹھیک ہے میں اہلے بیت سے پیار کرنے والا ہوں وہ آخری شاعت سے ہمیں کہنا چاہی احسن صاحب آپ حضرت علی کو وشنو کا دسوان افتار مانتے ہیں یا نہیں اتنا بول دیجئے اگر جو انسان بات سن لیجئے اب کوئی انسان اگر یہ کہے اگر کوئی انسان یہ کہے بات سن لیجئے اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ وشنو بھگوان ہے اور وہ جو ہے کبھی کچھوہ تھے سلطان محمد شاہ نے آپ کے 48 امام سلطان محمد شاہ نے کہا ہے مجھے نہیں بتا آپ کو کوئی ایتنک چیز بتایا ابھی سینڈ کر دیتیوں hold کیجے دے دیتیوں پھر میری بات سنی ہے پھر آپ ان کو غستاخے اہل بیعت بولیں گے اگر میں آپ کو پروف دکھا دوں آپ کہیں گے آگا خان آپ کہیں گے آگا خان غستاخے اہل بیعت ہے کہیں گے آپ آپ مجھے ایتنک چیز دکھا دیں میں آپ کو ان کی کتاب دکھاتی ہوں فیروز احمد لڈھا مکھی حضور مکھی فیروز لڈھا نے اور آپ کے امام کا فرمان اور ابو علی مشنری کا جو وائز جس میں تینوں باتیں یہ کہتی ہیں کہ سلطان محمد شاہ نے کہا کہ ہماری جماعت کو دس افطار کا کونسپٹ سمجھایا جائے دس افطار وہ کتاب ہے جس میں حضرت علی کو کبھی کچھوہ بنایا ہے کبھی اس میں ان کو مچھا بنایا ہے کبھی ان کو برہما بنایا ہے سارے ہندو کا بھگوان انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جوڑے ہیں میں یہ کتاب ابھی ابھی آپ کو دیتی ہوں اس کو آپ مسلمان ہیں نا پڑھے میں پڑھوں گا میں رسج کروں گا اگر ایتنک ہوا تو میں پھر اسی ضرور اب ایک کام کرتے ہیں ایسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا میں آپ کو ابھی بک دے رہی ہوں اس کو آج پڑھئے گا صبح میں آپ کو کل آپ جب ایک میسج کر دوں گی جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم دس افطار پر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے مجھے آپ بک سینٹ کریں میں ریٹ کروں گا اوکے تینکیو سو مجزاک اللہ خیر آپ سے کل بات ہوتی ہے السلام علیکم سو مجزاک ہم سو مجزاک